اچھا یہ جو سپیکر قومی اسمبلی نے ایک بار پھر سے پی ٹی کو ایوان میں آنے کی جو دعوت دیتے ہوئے مشورہ دیا علی محمد خان صاحب کہ جی انتخابات میں پچھ مہینے رہ گئے ہیں تو لہٰذا پارلیمان میں آ کر اپنا کردار ادا کریں تو تحریکین صاحب کیا اس پر کوئی سٹرائٹیجی بنا رہی ہے کچھ سوچ رہی ہے کیا جو نئے والے سال میں پی ٹی کی ایوان میں واپسی بہت سے لوگ جانا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہو سکتی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ کی آپشنز میں ہے ہی نہیں لیکن سیاست میں ایک گویے فورڈ ہمیشہ رہتا ہے لیکن اس اسمبلی میں اب بیٹھنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو باہر کیا گیا باہر کی طاقتوں کی ایمان پر اور اس کے بعد جان کے گیرہ استفعے قبول کیے کہ اگر یہ واپس میں آئے تو یہ مجورٹی واپس کبھی نہ لے سکیں تو ایک تو آپ نے یہ منڈیٹ طریق انصاف کا خراب کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک چیز میں ایک لیگیلٹی ہوتی ہے اس میں ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے اب اس اسمبلی میں وہ چیز رہی نہیں یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنے اگلے تین چار پانچ مینے بیٹھ کے آپ کیا کرنے گے اصل میں ان کے پاس تو وہ اخلاقی جواد بھی اب نہیں رہا معیشت ان سے تباہ ہوئی ہے مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی اور لائن آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد بھی اب سیف نہیں ہے تو ان حالات میں ایک ہی آپشن ہے کہ اگر یہ ارلی الیکشن پہ راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے گفت و شنید کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے باقی جو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اکانومی پہ بیٹھ جائیں فلانے پہ بیٹھ جائیں یہ وقت نہیں ہے چیزوں کا آپ نے الیکشن کر کے نئی حکومت آئے وہ پھر اپنے ساتھ جس کو بیٹھانا ہے ظاہر ہے اس وقت کی اپوزیشن میں بیٹھ کے بات کرنی ہے جو بیٹھ کے بات نہیں کرے گا پاکستان کے مسائل پہ وہ سے پھر پاکستان سے مخلص نہیں ہے لیکن اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نہ ویلیڈیٹی ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ یہ موقع ہے کسی بھی چارٹر پہ بیٹھنے کا اس وقت صرف الیکشن آپ نے کرنا ہے لیکن کونسی الیکشن کی ہم بات کرنا ہے وہ تو اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی حکومت باگ گئی ہے ٹھیک ہے اچھا بھی یہ جو عمران خان صاحب نے